92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیل ایش مصرہ سیزن فور کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے سدس سے اکبر قادری کی لکھی کہانی دعوت تم کیا لائے؟ یہ دو بسکوٹ ہیں اور شمز ڈال موٹ لے کے آ رہا ہے اور تم کیا لائے نازم؟ آلیا نے اپنی فروگ ہاتھ سے کھینچتے ہوئے کہا وہ آج اس کھیل میں کوئین بنی تھی کیونکہ یہ سب سے قیمتی چیز بونڈی کا لڈو وہ لائی تھی اور اس لئے اور بچوں پر حکم چلا رہی تھی اس نے نازم سے پھر کہا تم کیا لائے نازم؟ نازم خاموش رہا آج وہ کہاں کچھ لا پایا تھا ویسے بھی جب سے اس کے دانتوں میں کیڑا لگا ہے امی جان میٹھا نہیں کھانے دیتی نازم کو چھپ دیکھ کے سات سال کی آلیا نے آئے گئے دو اینٹوں کے اپنے چولے پہ ایک چھوٹی سی کڑھائی رکھتی اور بچے بھی کام میں علچ گئے لیکن نازم کو اب تک کھیل میں شامل نہیں کیا گیا تھا نازم نے جھپتے ہوئے کہا کچھ نہیں میں تھوڑی دیر میں لیا ہوں گا آس پاس جما اور بچوں نے موہ بنا لیا جو اپنے گھر سے سامان نہیں لائے گا وہ اس گھر گھر والے کھیل میں شامل نہیں ہو سکتا ہے ایسے نیم بنائے تھے بچوں نے سب لوگ اپنے اپنے گھروں سے کچھ نہ کچھ لے کے آئے تھے سوائے نازم کے کھیل کے نیم جاننے کے بعد بھی نازم کھڑا رہا اس کو کھلونوں والی چھوٹی سی کڑھائی میں گوندی کا لڈو جو دکھ گیا تھا بچے جھوٹ موٹ کی بنی بنائے روٹیاں پکاتے رہے کوئی بس اشاروں سے سبزیاں کارتا رہا بیچارہ نازم چپ چاپ کھڑا دیکھتا رہا سر کو کھجلاتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سے کوشش کی میرے میرے نا گھر میں دعوت ہونے والی ہے امی جان گلاب جامن منائیں گی ہاں دعوت اور گلاب جامن کا نام سن کے بچوں نے ایک نظر نازم پہ ڈالی آلیا نے لالچ بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا گلاب جامن؟ سچ میں؟ اور نہیں تو کیا؟ امی جان کہہ رہی دی کہ پاکستان والے مہمان آنے والے ہیں کب؟ آلیا نے کرے دا ایک دو دن میں پھر میں بھی گلاب جامن لاؤں گا بچوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں نازم کو کھیل میں شامل کرنے کی پرمیشن دے دی سب کو گلاب جامن جو دیکھ گیا تھا آلیا بینا آگ والے چولے میں پھونک مار کے آگ سلگاتی رہی اور کڑھائی پہ رکھے بونڈی کے لڈو کو پکاتی رہی بچے کھیل کھیل میں بھی کتنے رچنات مک ہو سکتے ہیں یہ کوئی دیکھے تب سمجھ پائے گا جھٹ سے گیلی مٹی کی دکھاوٹی روٹیاں بھی بن گئیں جو صرف پروسنے کے لیے ہیں کھانے کے لیے نہیں بسکٹس کو بھگو کے کیک بنا لیا گیا پانی میں کھٹے میٹھے کمپٹ گھول کے شربت بن گیا نازم پیپل کے پتوں کو ساف کر کے پلیٹیں بنا لیا آلیا نے مسکراتے ہوئے پلیٹیں یعنی پیپل کے پتے لیے اور بولی تم جب گلاب جامن لاؤ گے نا تو پھر تم کنگ من جانا نازم مسکراتیا زمین پہ بچھی بوری پہ بیٹھتے ہوئے اس نے کہا آلیا میں نا گلاب جامن میں سے سب سے بڑا حصہ تم کو دوں گا اللہ قسم نازم کا یہ تیر کام کر گیا اور آلیا نے آج اپنے لڈو میں سے سب سے زیادہ حصہ اسی کو دے دیا اس امید میں کہ اس کو جلد ہی جلد گلاب جامن کھانے کو ملے گا 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیل ایش مصرا سیزن فور کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدد سے اکبر قادری کی لکھی کہانی دعوت اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا چھوٹے سے نازم نے گھر گھر کھیلنے کے چکر میں اپنے دوستوں کو گلاب جامن کا لالش تو دے دیا تھا اور ان کے حصے کی چیزیں کھالی تھی پر اس کو ڈر تھا کہ کہیں گھر میں دعوت کینسل نہ ہو جائے اب آگے کھل جب ختم ہوا تو بچوں نے نازم سے امید بھرے لہجے میں کہا نازم اب پرسو کھلیں گے جب دعوت ہو جائے گی اور ہاں یار دو تین گلاب جامن بچا لے نا خوب مزا آئے گا دوسرے نے کہا پر آلیا نے لڈو کا احسان یاد دلاتے ہوئے کہا میرا حصہ سب سے بڑا رہے گا نا نازم ہے نا اپنے دوستوں کے احسانوں تلے دبا نازم ہاں میں سر ہلاتا گیا اور کر بھی کیا سکتا تھا گھر واپس آتا ہی اس کے مند میں دعوت کا خیال آنے لگا پتہ نہیں اببہ دعوت دینے کے لئے مانے یا نہیں امی نے منا لیا ہوگا خود ہی سوال کر کے خود ہی جواب دے دیا کرتا اگر دعوت نہیں ہوئی تو یہ سوچتے سوچتے گھر آ گیا وہ بیٹھک سے جوڑی ڈیوڑی کو پار کر کے وہ آنگن میں آ گیا امی جان تخت پہ بیٹھی مرچ کا آچار رکھ رہی تھی امی کے مسالہ لگے پیلے ہاتھوں سے مٹری سرسوں کے تیل سونٹ اور حلدی کی تیز خوشبو آ رہی تھی ویسے تو امی جان ہر چیز بنانے میں ماہر ہے لیکن نازم کو اپنی امی جان کے ہاتھ گہرے کالے رنگ کے رس میں ڈوبے بڑے بڑے گلاب چامن یہ سوچ کے نازم کے موں میں پانی آ گیا اس نے اپنی شنکہ کو دور کرنے کے لئے خود ہی دعوت پہ مہر لگانے کے لئے کہا امی دعوت والے دن میں وہ عید والا نیا کرتا پہنوں گا ٹھیک ہے نا امی کام کرتی رہی نازم کے سوال پہ انہوں نے توجہ ہی نہیں دی تو نازم نے پھر سے کہا امی دعوت کب ہے پتہ نہیں کب ہے تیرے اببہ مانے تب نہ نازم کی تو جانی نکل گئی اس کی تو عزت کا فلودہ بن جائے گا بھائی وہ دوسرا سوال داغ پاتا کہ کسی نے کنڈی کھٹکائی نازم کی امی کی بڑی بہن محسینہ خالہ تھی پاکستانی مہمانوں کی دعوت کرنے کا پیغام لے کے یہی تو آئی تھی نازم کی کچھ امید جاگ گئی سلام دعا کے بعد محسینہ خالہ نازم کی امی کے پاس بیٹھ کے مرچوں میں مسالہ بھڑنے لگیں نازم چپ چاپ کھڑا رہا رضیہ ہم تو کہنے آئے تھے کہ بقایا تم سمجھ لو ویسا دعوت دے ہی دو تو ٹھیک ہے ورنہ تم تو جانتی ہو نبن مرزا کی عادت نہ جانے کیا کیا کہیں گے دعوت دینے میں حرزہ کیا ہے الٹا ہم کو خوشی ہوگی ہم نازم کے اببہ سے بات کر کے بتاتے ہیں یہ بس اسی بات کو پکڑے بیٹھے ہیں کہ جب ان کے اببہ کراچی گئے تھے تو نبن میاں نے ان کی دعوت نہیں کی تھی ارے وہ کہتے ہیں کہ ان کے حالات ٹھیک نہیں تھے اور ان کی ان سے لگی اور تم بلال ہوگی تو جوتا بھی تو انہی کو پڑے گا ٹھیک ہے میں نازم کے بس بات کر کے بتاتی ہوں نازم کی امی رضیہ بانو نے آخری مرچ مرتبان میں رکھتے ہوئے کہا نازم کے چہرے پہ امید کی مسکان آگئی تھی بلکل گلاب جامن کے ذائقے جیسی نازم کو معلوم تھا کہ اگر دعوت ہوئی تو امی جان گلاب جامن ضرور بنائیں گی کیونکہ اس میں ان کو مہارت حاصل ہے گلاب جامن سپیشلسٹ ہونے کی وجہ سے ان کو خاندان میں بیغم گلاب جامن اور رضی اللہ جان بھی کہا جاتا ہے محسینہ خالہ نے اٹھتے ہوئے کہا تو میں جمعیرات کا بول دیتی ہوں ٹھیک ہے جی بس میں ان سے ایک بار پوچھ لوں آپ کو اطلاع کروا دوں گی نازم جانتا تھا کہ اگر امی جان چاہے ہیں تو گھر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے دو پوائنٹ سیون بیگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیل ایش مصرہ سیزن فور کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدر سے اکبر قادری کی لکھی کہانی دعوت اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا چھوٹا سا نازم اپنے دوستوں سے جلد ہی گلاب جامن لانے کا وعدہ کر کے جب گھر آیا تو پتا چلا کہ اب تک اببہ دعوت دینے کو راضی نہیں ہوا ہے پھر اب گلاب جامن کیسے بنیں گے اب آگے نازم بس یہی دعا مانگ رہا تھا کہ کسی طرح اببہ مان جائے شام کو اثر کی نماز میں نازم نے جو دعا مانگی وہ بول کے مانگی تاکہ اس کے من کی مراد اللہ کے علاوہ پاس بیٹھی امی جان بھی سن لیں جہاں نماز پہ بیٹھے نازم کی آنکھیں بند تھیں اور دونوں ہاتھ جوڑے وہ دعا مانگ رہا تھا یا اللہ اببہ دعوت کے لئے مان جائیں یا اللہ دعوت میں امی جان لڈو بنائیں کھیر بنائیں گلاب جامن بنائیں نازم کو جتنی مٹھائیوں کے نام یاد تھے اس نے لے لیے یہ سن کے امی ہس پڑی اور ان کے ہسی سن کے نازم خوش ہو گیا آخر بات امی جان تک پہنچ جو گئی تھی شام کو جب نازم کے اببہ عظیم میاں گھر آئے تو کھانا کھاتے وقت رضیہ بیغم نے بات چھیڑتے ہوئے کہا آج محسینہ باجی آئے تھے وہ لوگ دعوت کے امید میں ہیں بنے رہے ہم آئے اببہ دو ہفتوں تک اسی امید میں کراچی میں جمع رہے کہ نبن میاں دعوت پہ بلائیں پر وہ مل کے چلے گے ہم بھی وہی کریں گے ارے آپ تو پرانی باتوں کو پکڑے رہتے ہیں جو انہوں نے کیا ویسا آپ بھی کریں گے تو ان میں اور آپ میں کیا فرق ہے اس بات پہ عظیم میاں چھپ ہو گئے پھر تھوڑی دیر میں بولے ٹھیک ہے کب کی سوچ رہی ہیں پرسوں جو میں رات کو وہ تین چار لوگ ہی تو ہیں رضیہ بانو نے تھوڑی تسلی دیتے ہوئے کہا تو عظیم یا مٹک کے بولے ارے گنتی میں چار عدد ہیں پر کھانے پینے کے معاملے میں بارہ سمجھو سیعت دیکھی ہے مجال ہے کہ کسی بھائی کا کرتا پجاما دس میٹر سے کم میں بنے یاد نہیں انور کی شادی میں چاروں بھائیوں کے لئے چالیس میٹر کپڑا پہنچایا تھا بیچارہ نازم مہمانوں کی قط کاٹھی سوچنے لگا خیر اسے کیا اس کو تو بننے والے گلاب جامنوں سے مطلب تھا تو ٹھیک ہے کر دو دعوت پر زیادہ تام جام مت کرنا ہاتھ ویسے بھی تنگ ہے نازم کے اببہ نے کہا امی جان نے جواب دیا تام جام کیا تین چار آئیٹم بنا لیں گے اور کیا اس بات نے نازم کو پھر سے شنکا میں ڈال دیا پتہ نہیں ان تین چار آئیٹموں میں گلاب جامن ہے کی نہیں اببہ کے سامنے تو وہ چھپ رہا پھر اکیلے میں امی جان سے کہا امی جان آپ گلاب جامن بناوگی نا نازم پتہ ہے نا تمہیں داتوں میں کیڑا لگ گیا ہے گلاب جامن بنا بھی تو تم کو نہیں ملے گا میں اپنے لئے تھوڑی کہہ رہا ہوں مہمانوں کے لئے کہہ رہا ہوں سچ میں امی امی جان نازم کی بات سنکے ہس پڑی بولی ٹھیک ہے نازم بنا لوں گے اب ٹھیک ہے پھر تم کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے امی نازم کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا وہ من میں سوچ رہا تھا کہ ایک بار بند تو جائے پھر چاہے جتنے کیڑے لگے ہیں دات میں گلاب جامن تو وہ کھا کے رہے گا اور خود ہی نہیں دوستوں کو بھی کھلائے گا 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیل ایش مصرہ سیزن فور کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے دوستوں میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدر سے اکبر قادری کی لکھی کہانی دعوت اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا دعوت کے ہونے نہ ہونے کے بیچ پھنسے نازم کو اس وقت تسلی ملی جب امی جان نے نازم کے اببا کو مناہی لیا اور نازم نے امی جان کو گلاب جامن بنانے کے لیے اب آگے جمعہ رات میں ابھی دو دن باقی تھے اور نازم آج سے ہی خوشی منا رہا تھا گھر کی صفائی سے لے کے ڈیکوریشن تک سب میں نازم نے جی توڑ محنت کی خیر دعوت کا دن بھی آ گیا امی جان بازار سے ضروری سامان لے آئیں تو نازم نے جھاک کے دیکھنا چاہا کی ماوا یعنی کھویا کتنا ہے جس سے وہ گلاب جامن کی سنکھیہ تیہ کر سکے اور اس کی نگاہیں کالی تھیلیوں کے پار دیکھ نہیں پائیں روبینہ باجی نازم کی بڑی بہن تو صبح سے ہی باورچی خانے میں ملچ گئی تھی اور نازم سارا دن چھوٹی موٹی چیزوں کے لیے بازار کے چکر لگاتا رہا اتنا دورنے بھاگنے کے باوجود نازم کو تھکان چھو بھی نہیں پائے تھی سبب گلاب جامن ورنہ نازم اور بازار اللہ اللہ نازم کی امی جان رضیہ بانو نے بھی آج کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی شامی کباب بادام قورمہ اخنی بریانی اور گلاب جامن سب تیار تھا روبینہ باجی نے لذیذ کھانوں کو ڈونگوں میں سجا دیا جب انہوں نے گلاب جامن نکالنا شروع کیے تو نازم بڑے دھیان سے دیکھنے لگا جیسے انہوں نے آخری گلاب جامن ڈونگے میں ڈالا تو نازم کے موہ سے آواز آئی پچیس اتنے سے گلاب جامن صرف پچیس اس کو مہمانوں کے ڈیل ڈال یاد آگئے دس میٹر کپڑے پہننے والے مہمانوں کے موہ میں پچیس گلاب جامن تو زیرے سے بھی کم ہیں نازم کو مہمانوں سے گلاب جامن کے بچ جانے کی امید بہت کم تھی اس لئے اس نے امی سے ایک گلاب جامن مانگ ہی لیا امی جان ایک گلاب جامن دے دونا تمہیں داتوں میں کیڑا لگا ہے بیٹا پر میں نے دات میں روئی ٹھونس لیا یہ دو کو نازم نے موہ کھول کے دکھا دیا کیڑا لگے داتوں میں اس نے حقیم صاحب کا بتایا نسخہ روئی ٹھونس لی تھی یہ دیکھ کے امی جان مسکرائیں اور پھر تھوڑی سی سختی سے بولی نازم پہلے مہمانوں کا ہو جانے دو بچیں گے تو پہلے تم ہی کھانا بیچارہ نازم چھپ ہو گیا شام ہوتے ہی مہمان آ گئے جیسا سنا تھا وہ ایسا ہی پایا جب نازم کے اببائی ان کے آگے بچے سے لگ رہے تھے تو نازم کی کیا بساتھ تھی گلاب جامن نا یہ بچیں گیا نازم نے سوچا باجی نے پہلے ہی پھولوں والا دسترخان بیٹھک میں بچھا دیا تھا سلام دعا کے بعد سب بیٹھے یہاں وہاں کی باتیں ہوئیں اور پھر کھانا شروع ہو گیا مہمان ٹھونس ٹھونس کے کھا رہے تھے اور نازم دور دور کے باجی سے خالی ڈونگے بھروا بھروا کے لارہا تھا جناب نبن مرزا نے تعریف کرتے ہوئے کہا بھائے واہ کیا بریانی ہے قبابوں کی لذت تو مطلب کمال ہے بھائے بہت کھالے آئے بہت نہیں کھا جاتا رضیہ بیغم اپنی تعریفیں سن سن کے گد گد ہو رہی تھی انہوں نے کہا ارے بھائی جان ابھی تو گلاب جامن باقی ہیں نازم جاؤ ذرا گلاب جامن والا ڈونگا لے ہو نازم کو جیسے بجلی کا جھٹکا لگ گیا تھا وہ باورچی خانے تو گیا پر روبینا باجی سے صرف روٹیاں لے کے واپس چلایا امی جان کچھ سمجھ نہیں پائیں انہوں نے تھوڑی دیر بعد پھر نازم کو گلاب جامن لانے کو کہا اس بار جب وہ کافی دیر تک نہیں آیا تو امی جان خود باورچی خانے پہنچ گئی تھی پتہ چلا کہ نازم نے روبینا سے گلاب جامن مانگے ہی نہیں امی سمجھ گئی تھی کہ نازم گلاب جامن کھلانا ہی نہیں چاہتا نازم تم سے گلاب جامن مانگایا تھے نا لاؤ روبینا ڈونگا مجھے تو اب مہمانوں کے سامنے کیا کہتی سو وہ خود گلاب جامنوں والا ڈونگا لے آئی نازم پیارے گلاب جامنوں کی شہادت دیکھنے کے لئے پیچھے بھاگا دسترخان پہ ڈونگا رکھتے ہی ایک مہمان نے معافی بھرے انداز میں کہا بھائی میں میٹھا نہیں کھانگا تھوڑی دقت ہے یہ سن کے نازم کو تھوڑا سکون ملا اس کا سکون اور بڑھ گیا جب قبن مرزا نے اپنی طبیعت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا اب میٹھا تو ہم سب بھی کم ہی لیں گے یہوں کو بس چکھ لیں گے پرہیس چل رہا ہے اور ان کی شکلیں دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ لوگ پرہیس کرنے سے آج گریز ضرور کریں گے دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدر سے اکبر قادری کی لکھی کہانی دعوت اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا چھوٹے سے نازم نے امی جان کو گلاب جامن بنانے کے لئے رازی کر لیا گھر میں مہمان آئے دعوت شروع ہی اور مہمانوں نے ٹھونسنا شروع کر دیا ان کو کھاتے دیکھ نازم کو لگا کہ شاید ہی گلاب جامن ان کو نصیب ہو اب آگے مہمان بھی خوب مجھے دعوت خان تھے چکھنے کے بہانے تینوں لوگوں نے گلاب جامن اپنی پلیٹوں میں نکال لئے جن جناب نے میٹھا نہیں کھایا تھا انہوں نے پان کی فرمائش کر دی امی جان کی نظر نازم کی اور گئی نازم جانتا تھا کہ امی جان اس کو پان لانے کا حکم سنانے والی ہیں اس لئے اس نے یہاں وہاں دیکھنا ہی بہتر سمجھا اس کی نظر تو صرف گلاب جامنوں پہ تھی لیکن امی جان کا حکم نازل ہوا اور اس کو پان لانے جانا پڑا جب وہ واپس آیا تو گلاب جامن والے ڈونگے کو دیکھ کہ اس کا دل بیٹھ گیا جتنے گلاب جامن وہ چھوڑ کے گیا تھا اس کے صرف آدھے بچے تھے قبن میاں اپنی پلیٹ نیچے رکھتے ہوئے بھولے بھائی واہ مزا آ گیا مزا آ گیا رضیہ تمہیں ہاتھ کے گلاب جامن واقعے بہت امدہ ہیں طبیعت بھر گئے بھا بھار نہیں کھایا جائے گا بھائی موقع پا کے نازم نے امی جان سے کہا امی جان ڈونگا رکھاؤں پر امی نے منع کر دیا یہاں بڑے بھائی نبن مرزا کو تعریف کرتے دیکھ کے جناب جھبن مرزا بھی بول پڑے بھائی دعوتیں تو ہم نے اور بھی کھائی ہیں شہر میں پر آپ کے یہاں کی بات ہی کچھ اور ہے پھر سے تعریفیں سن کے رضیہ بیغم چہکوٹی تھی وہیں عظیم میاں نے پرزور مہمان نوازی کرتے ہوئے کہا ارے بھائی جان کم سے کم ایک ایک گلاب جامن اور لیجے نا منہی من نازم کو اببہ کی اس بات پر بہت غصہ آیا لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے کب بن مرزا نے جھٹ سے پلیٹ اٹھا لی اور کہا طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے پر آپ کی بات تو رکھنی ہوگی میں ایک گلاب جامن لے سکتا ہوں اگرچہ جھبن ایک اور لے لیں تو جھبن میاں نے جھٹ سے گلاب جامن اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا لو بھائی ہم نے تو بڑے بھائی جان کی بات رکھ لی پر قسم پروردگار کی مجلے بھائی جان آپ میرے کہنے سے ایک اور لے لیں ورنہ میں نہیں کھاؤں گا ارے بہت امدہ گلاب جامن ہے نازم نے ایک اور کوشش کی اور پھر سے امی جان سے کہا امی جان ڈھونگا رکھاؤں پر امی نے انسونا کر دیا وہاں بچے کی منشا جان کے مجلے بھائی جان حرکت میں آ گئے وہ جھبن میاں سے بولے ارے آپ نے قسم نہ دلائی ہوتی نا تو شاید نہ لیتا ہمائی بھی ایک شرط ہے میں اکیلے نہیں کھاؤں گا آپ لوگوں کا میرا ساتھ دینا ہوگا جزاک اللہ تینوں بھائیوں نے ایک ساتھ کہا اور ایک ایک گلاب جامن نگل لیے ادھر ان بھائیوں کی جگل بندی جاری تھی ادھر نازم کا دل بیٹھ رہا تھا اب ڈھونگے میں صرف ایک گلاب جامن بچا تھا نازم کا من تو کر رہا تھا کہ ڈھونگے سے وہ گلاب جامن اٹھایا اور گبک جائبن بچا رہا چپ چاپ کھڑا رہا تب ہی کنڈی کھٹکی یہاں نازم کا دل کھٹکا اس کو معلوم تھا کہ بدستور اسی کو کنڈی کھولنے جانا پڑے گا وہ آخری گلاب جامن کی سلامتی کی دعائیں مانگتا ہوا دروازے تک گیا دروازہ کھولا دیکھا تو قبن میاں کے بھتیجے جناب منہ کھڑے تھے اندر آتے نازم نے گلاب جامن دیکھا گلاب جامن ابھی سلامت تھا 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں یادوں کا ایڈیٹ باکس ویڈ نیل ایش مصرا سیزن فور کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے دوستو میں آپ کو سنا رہا ہوں اپنی منڈلی کے صدق سے اکبر قادری کی لکھی کہانی دعوت اس کہانی میں اب تک آپ نے سنا دعوت میں آئے مہمانوں نے تعریف کر کر کے گلاب جامن کھانے شروع کر دیئے اب ایک ہی گلاب جامن بچا تھا اور نازم خیر منا رہا تھا اس کی تاکہ یہ اس کو نصیب ہو پائے اتنے میں کوئی اور بھی آ گیا اب آگے اسلام علیکم منہ نے بہاد اب کہا جی کھانا کھاتے وقت سلام نہیں کرتے منہ نبان صاحب نے ترکانی چھاٹتے ہوئے کہا جی معافی چاہوں گا سب خیریت تو ہے جی ہاں بس اندھیرہ بہت ہے اس لئے آپ لوگوں کو لینے چلایا پانی ٹوٹ جلاتے ہوئے منہ نے جواب دیا بڑے موقع پہ آیا ہو کھانا کھالو لبان صاحب نے پوچھا ہاں ہاں بیٹھئے نا ابھی دسترخان لگائی ہے نازم کے اببہ نے کہا جی نہیں میں کھا گیا ہوں منہ نے جواب دیا تو نازم کے اببہ نے پھر سے اسرار کیا کوئی بات نہیں منہ کم سے کم چختلو نازم کو اببہ پہ اتنا غصہ آیا کہ پوچھو منت اگر اس کا بس چلتا نا تو وہ شہزادہ سلیم کی طرح بغاوت کر دیتا اور گلاب جامون کو جھٹ سے اپنے موہ میں ڈال لیتا ادھر قبن میاں نے بھی زور دیکھ کے منہ سے کہا ارے منہ کچھ اور کھاؤ نہ کھاؤ پرے گلاب جامون ضرور چکھو بہت لذیذ ہیں تھوڑی سی نانکر کے بعد منہ نے شرم آتے ہوئے ہاں میں گردن ہلا دی اور بیٹھ گئے نازم کی جان نکل گئی منہ نے پلیٹ اٹھائی چمچہ گلاب جامون کی اور بڑھایا اور نازم کو چمچہ کسی تلوار کی طرح لگ رہا تھا جو اس کا کلیجہ یعنی گلاب جامون کا قتل کرنے جا رہی تھی اور منہ نے وہ لیا گلاب جامون اور یہ ہوا آرمانوں کا پہلا دکڑا ایک ایک لکمے کے ساتھ نازم کی اداسی بڑھتی گئی وہ روانسہ ہو گیا جاتے وقت قبن میاں نے دس کا نوٹ نازم کو دیتے ہوئے کہا بڑا ہی ذہین بچہ ہے بہت خدمت کی بھننائے نازم نے نوٹ ہی نہیں لیا تو مرزا نے اس کو اپنی جیب میں واپس ٹھونس لیا مہمانوں کے جاتے ہی نازم پھن پھنا اٹھا تھا روبینا باجی نے اس کو بڑے پیار سے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا ایسا نہیں کرتے نازم تمہارے داتوں میں ویسے بھی کیڑا لگا ہوا تھا چلو کھانا کھالو مجھے نہیں کھانا نازم نے غصہ میں کہا نازم چپ چاپ کھانا کھالو نہیں تو تمہیں اببہ سے کہہ دوں گی امی جان نے ڈاڑتے ہوئے کہا اببہ کا نام سنتے ہیں نازم چپ چاپ دسترخان پہ بیٹھ گیا ایک آنسوں نکل آیا تھا اس کا نازم کو بھنائے دیکھ روبینا اور رضیہ بیغم ہس رہی تھی نازم روبینا باجی کی ہاتھوں سے کھانا کھانے لگا کہ تب ہی امی جان ایک ٹیفن لے آئیں اور انہوں نے وہ کھول کے دسترخان پہ رکھ دیا نازم نے ٹیفن میں جھاکا چار گلاب جامن اس میں مسکر آ رہے تھے نازم سچ میں رو پڑا اور ٹیفن اٹھا لیا تمہیں کیا لگا تھا امی جان تمہیں لے گلاب جامن نہیں بچائیں گی باجی نے کہا باجی یہ دو گلاب جامن رکھ دو میں کل آلیا کے پاس جاؤں گا گھر گھر کھیلنے بس اتنی سی تھی یہ کہانی دوستوں کہیں جائیے گا نہیں کیونکہ تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں لے کے آپ کا پرانا پسندیدہ آڈیو پوسٹ کارڈ سنتے رہیے یادوں کا ایڈیٹ باکس سیزن فور کہانیاں جن میں آپ ملتے ہیں خود سے صرف 92.7 بگ ایف ایم پر بگ افترکہ موسیقا